جناب آپ سب کو بہت بہت سلام عذاب نمشکار صد سریع کال اور بیس وشز اب کیا بات کریں آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے ہمارے ملک میں پجاب کے اندر جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اسے کیا ظاہر ہو رہا ہے صاف ایک ہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ کسی کو بھی ملک کی فکر کسی کو بھی نہیں ہے ملک کی جو معاشی حالات ہیں اور ملک کا جہاں تک نظر آ رہا ہے آگے کیا ہو رہا ہے ہماری جو اکانامی ہے اس کا کیا حال ہے لوگوں میں بے روزگاری کا کیا حال ہے مہنگائی کا کیا حال ہے لیکن فکر سب کو یہ لگی ہوئی ہے کہ پنجاب کا وزیر حالہ کون ہوگا میں بنوں کہ وہ کہہ رہا ہے میں بنوں تو وہ کہہ رہا ہے میں بنوں تو اسے کیا ظاہر ہو رہا ہے ایک ہی بات ظاہر ہو رہی ہے اب چاہے ہر کوئی آدمی اپنے آپ کو جسٹیفائے تو کرتا ہی ہے سب پارٹیاں جسٹیفائے کہہ رہی ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں وہ کہہ رہے ہم صحیح ہیں وہ کہہ رہے ہم صحیح ہیں سارے تو صحیح نہیں ہو سکتے سارے غلط بھی نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو غلط ہے کوئی تو صحیح ہے لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اور ہم لوگ جو ووٹ دینے آلے ہیں وہ پھر دوبارہ جب الیکشن ہوتے ہائیکنگ ہوتی ہے جو اچھا لگتا ہے اس کو جا کے ووٹ دے آتا ہے اس بیس پر نہیں دیتے میریٹ کے بیس پر تو نہیں دیتے جو اچھا لگتا ہے کسی کو پیپلس پارٹی اچھی لگتی ہے کسی کو عمران خان اچھا لگتا ہے کسی کو نواز شریف اچھا لگتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے پڑے لکھے لوگ ہیں موسلی تو سارے جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ بھی اتنے تو سمجھدار ہیں کہ ان کی ملکی بھلائی قسم ہے لیکن سب لوگوں کو پیسے سے پیار ہے ملک سے کسی کو پیار نہیں ہے میرے اس بات کہنے سے آپ کو بھی پتا ہے فرق ورق تو کسی کو نہیں پڑنا لیکن کم سے کم جو لوگ سنیں گے تو ان کے ذہن پر یہ فرق تو پڑنا چاہیے کہ وطن ہمارا ایسے ہے جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے تو بھئی گھر جب مضبوط ہوگا گھر کی بنیادیں جب مضبوط ہوں گے اور گھر کی اکانامی جب اچھی ہوگی تو ہی ہمارے بچوں کا فیوچر ہوگا ہمارا فیوچر ہوگا اور ساری چیزیں اچھی ہوں گی لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے پڑے پڑے تو سارے لوگ ہیں لیکن ویسے ہی پڑے ہیں تو میں تو دعا کر سکتا ہوں یا آپ لوگ جو سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کی جو بھی احسیت ہے آپ کا جو بھی رول ہے آپ اگر کہیں ٹیچر لگے ہوئے ہیں تو اپنے سوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ ملک کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور ہمیں ایز سٹیزن آف اس کنٹری ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آپ اگر کہیں ایسی لگے ہوئے ہیں ڈی سی لگے ہوئے ہیں ایس پی ہیں یا آپ کسان ہیں یا آپ مزدور ہیں آپ کا جو بھی رول ہے تو ہمیں ایز پاکستانی اپنا رول جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہو ہماری معیشت جو ہے وہ اچھی ہو بس اب لیکن کیا کیا جائے ہمارے لیڈر حضرات جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ میں تو جب سے ہوش میں آیا ہوں آپ سے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے انیس سو اٹھاون سے کچھ یادیں ہیں نائنٹین فیفٹی ایٹ میں جب جنرل ایو خان نے پہلی بار جو ہے ملک کے اندر مارشلہ لگایا تھا اس وقت میں چھ سال کا تھا اس وقت سے میموریز ہیں اور بڑے دکھ ہی بات ہے اور انفارچنیٹلی وہ فیفٹی ایٹ سے ہی ہر وقت سنتے ہیں جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو کچھ اب تک ملک میں تکالیف ہیں اور سب کچھ ہے وہ پچھلی ساری حکومتیں کر گئی ہیں میں اب آیا ہوں تو میں تو سب ٹھیک کر دوں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی یہ پانچ سال گزر جاتے ہیں پھر زیادہ عرصہ بھی گزر جاتا ہے کرتا وہ بھی کچھ نہیں ہے ہر کسی کو کھانے کی لگی ہوتی ہے منسٹر ہو چاہے کوئی وزیر ہو چاہے وزیر عظم ہو سب کو اپنی اپنی فکر لگی ہوتی کس طرح کس سے جو ہے وہ ایسا کام کیا جائے جس میں اس کے لوگوں کو فائدہ ہو یا اس کو خود کو فائدہ ہو تو یہ ہیں باتیں ہر طرف مایوسی کی باتیں آپ مایوس تو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے لیکن جدوجہد تو کرنی چاہیے کوشش تو کرنی چاہیے کہ چیزوں کو ہم اچھا کر سکیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کہیں پر سنسیر کوشش ہوتی ہوئی بھی نظر نہیں آتی ہر تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اسیمبلیوں میں معاملہ پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا قانون کے تحت حل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ہر چیز عدالت کے اندر جاتی ہے تو ہمارے جد سائیوان جو ہے وہ بھی ہر چیز جب عدالت میں جاتی ہے تو وہ بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہ میٹرس جو ہیں گورنمنٹ چلانے کے جو میٹرس ہیں تو وہ آپ آئین کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کے مطابق آپ اپنی اسیمبلی میں سارے میٹرس حل کریں اب جیسے پنجاب میں وہ گورنر نے کہا ہے کہ بھائی آپ وہ ووٹ لے لیں ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں تو اب وہ اس کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے تو جو ہے اس پیکر ایک بات کر رہا ہے تو گورنر دوسری بات کر رہا ہے تو پارٹیاں تیسری بات کریں ہیں اب انسرٹینٹی ہے تو کوشش یہ ہو رہی ہے ہر طرف سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کہ ملک کے اندر حالات جو ہیں ان کو اتنا انسرٹینٹ رکھا جائے کہ اکانامی جو ہے اس کی کوئی ترقی نہ ہو سکے پھر چاہے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن آپ اس چیز سے جو ہے وہ ایگری کریں گے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے بلکہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر وقت جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ سیچوشن کو جو ہے کبھی بھی اسٹیبل نہیں رکھا جاتا کیونکہ جب اسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی اکانامی جو ہے وہ ترقی کرے گی لوگ جو ہے سکھ کا سانس لیں گے تو چاہے کوئی بھی آدمی ہو اب وہ کل کراچی کے بارے میں دکھا رہا تھا پتہ نہیں کونسا چینل تھا کراچی کے بارے میں ہی بتا رہے تھے کہ نیو یارک شہر کے بعد جو ہے کراچی سب سے بڑا شہر بن گیا ہے پوری دنیا کے اندر نمبر ٹو بن گیا ہے جہاں پر ڈرکس کا یوز ہوتا ہے اور ڈرکس بیچی جاتی ہے تو نمبر ٹو شہر بن گیا ہے پہلے لاہور جو ہے وہ آلودگی کی وجہ سے نمبر ون پہ تھا کبھی کراچی نمبر ٹو آتا تھا کبھی لاہور نمبر ٹو ہوتا ہے تو اب چلیں ایک نیا عزاز بھی ہم کو حاصل ہو گیا ہے اور اس پہ پھر دکھ کی بات ہے جب پولیس کے بڑے افسران سے رابطہ قائم کیا گیا ہے تو وہ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں جیسے ان کو پتا ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں پتا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا آپ کسی بڑے افسر سے جا کے اس کی ڈیوٹی کے بارے میں پتا کر رہے ہیں تو وہ آپ سے ایسے بات کرے گا کہے گا اچھا سہی نہیں کوشش تو ہو رہی ہے لوگ وہاں بیج رہے ہیں لیکن ایسے ہے یہ ہے گلیوں کے اندر قرائم ہوتا ہے اچانک یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے زیادہ لگا لیں ہم تو اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے آپ کیمراز لگا دیں اور پھر اپنا اپنا مدبس خود ہی کریں اپنے ہی سیکیورٹی گارڈز رکھیں اپنے ہی کیمراز لگائیں خود ہی لڑیں اگر آپ کے گھر میں کوئی گزاتا ہے تو خود ہی جھگڑا کریں اسے ہم تو کوئی نہیں کام کر سکتے تو ہم تو اب وطن سے دور بیٹھے ہوئے ہیں ساری یہ باتیں سنتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے تو بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے مجھے خیال آ گیا میں نے کہا کسی ٹاپک پر آپ سے بات کر لی جائے تو یہ بات ہے بس آپ جہاں پر بھی ہوں جو بھی آپ کی حیثت ہو میں تو آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا ایک ٹیچر کی حیثت سے آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا کہ اپنا ایسا کریں کہ جو ملک کے لیے اچھا ہو ہو ہمارے فیوچر کیلئے اچھا ہو اسٹیبلیٹی کیلئے اچھا ہو ایک آنامی ہماری بہتر ہو سکے لوگوں کو زیادہ روزگار مل سکے اور اگر آپ پولیٹیشن ہیں ایم این ہیں ایم پی ہے اور جو کچھ بھی پیٹارین ہیں تو پھر آپ پر ریسپانسیبلیٹی تو زیادہ آ جاتی ہے کہ پیٹارین جو ہے اسے تو زیادہ اچھا انسان ہونا چاہیے پیٹاروں میں پڑا ہے اس کو اچھا انسان ہونے چاہیے بس آپ اپنا اور اپنے فیملی میمبرز کا سب کا بہت بہت خیال رکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں ویڈیو جو ہے وہ اپنے دوستوں میں اور ریلیٹیوز میں شیئر کریں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں تینکیو سو مچ پر وچنگ لیو یو آل آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بائی لیو یو